اسلام علیکم ناظرین اور ساپ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شوال شبیر آج ہم آپ کو دنیا کے چھے سب سے زیادہ محفوظ ترین شخصیات کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں پہلے نمبر پر نہ تو امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ ہے اور نہ ہی پہلا نمبر ملکہ برطانیہ کا ہے تو آخر ہیں کون پہلے نمبر پر جو دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین انسان ہے آئیے شروع کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر سکس کی نمبر سکس پر سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان ہے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کی طاقتور سیاسی اور معاشری حکومت چلا رہے ہیں محمد بن سلمان اور ان کی فاملی دنیا کی سب سے زیادہ امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتی ہے جب سے محمد بن سلمان پر صحافی جمال خشوگی کے قتل کا الزام لگا ہے تب سے محمد بن سلمان کے بین الاقوام دشمنوں میں اضافہ ہو گیا ہے شہزادہ کی سیکیورٹی میں ایک ہزار لوگ تائینات ہیں جن میں نہ صرف فوجی احلکار ہیں بلکہ ایک جدید سائبر سیکیورٹی ٹیم بھی موجود ہے اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید آٹھ سو لوگ اپنی سیکیورٹی ٹیم میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو لوگ دو ہزار انیس کے اختتام تک ان کی سیکیورٹی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے پچھلے دو سالوں میں شہزادہ کی سیکیورٹی پر بیس میلین ڈالر کا خرچہ ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں نمبر پانچ کی نمبر پانچ پر ہے کوئن الیزبت کوئن الیزبت شاہی رتبہ رکھنے میں اپنے عوام کے ساتھ ملنا جلنا بھی شامل ہے لیکن ایسے معاملوں میں سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر آشکل کی دنیا میں کوئن الیزبت جب بھی عوام کے سامنے جاتی ہیں تو ان کی ایک سیکیورٹی ٹیم سیکرٹ طور پر پہلے سے ہی اس جگہ کا معاینہ کرتی ہے اور ملکہ کے وہاں آنے سے کئی گھنٹے قبل ہی اس جگہ کو ہر طرح سے سیکیور کر لیا جاتا ہے جس میں کسی ناخشکوار واقعی کی صورت میں ایکسٹ پلان پہلے سے بنا لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ملکہ کی سیکیورٹی میں کوئن کی اپنے گارڈز موجود ہوتے ہیں جن کا ٹاسک صرف اور صرف ملکہ برطانیہ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ملکہ جہاں بھی سفر کرتی ہیں ان کے ساتھ باڈی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور ملکہ کی گاڑی کے اپ گک سکوارٹ لینڈ یارڈ پولیس کا ایک سکوارڈ ہوتا ہے اس پوٹرکول میں سب سے آگئی موٹسائیکل سوار اہلکار تائینات ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ روڈ کلئر کرتے جائیں حتیٰ کہ پرنس جارج کو بھی سکول چھوڑنے پورا پولیس کو آٹ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں نمبر چار کی نمبر چار پر دی پاپ ہیں جن کو دنیا پھر کے کیتھلک چرچ کا ہیڈ بھی کہا جاتا ہے ان کی سیکیورٹی پرسنلز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی قدیم زمانے کے جنگ جو سپاہی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک آلہ ترین ملٹری فورس ہے جو سب سے بہترین سوچ سالجرز میں سچن کر بنائی جاتی ہے اس ایلیٹ فورس کے لیے پاپ کی سیکیورٹی کرنا ایک انتہائی ترین کام ہوتا ہے کیونکہ پاپ فرانسز جہاں بھی جاتے ہیں وہاں لوگ ان کو ہاتھ لگاتے ہیں اور خاص طور پر اپنے بچے پاپ کے قریب کرتے ہیں ایلیٹ فورس کو کسی بھی شخص سے بد اخلاقی سے پیش آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پاپ کو لوگوں سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے ایلیٹ فورس کو یہ سب چیزیں نظر میں رکھتے ہوئے بھی پاپ کی سیکیورٹی انجام دینی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں نمبر تین کی نمبر تین پر کم جانگ ہیں کم جانگ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایک انتہائی متنازہ سیاستدان بھی ان کی جارہانہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں آپوزیشن کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے ان کو اپنے خلاف بات کرنا ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگتا کم جانگ ایک ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو لائٹ لیا جائے دسمبر دوہزار تیرہ میں کم جانگ نے اپنے سگے چچا کو بددیانداری کے کیس میں پھانسی چڑھا دیا تھا اس کے علاوہ ان پر اپنے ہی بھائی کا قتل کروانے کا الزام بھی ہے دوہزار سترہ میں نارتھ کورین حکومت کی سٹیچمنٹ کے مطابق یونائٹیڈ سٹیٹ کی ایجنسی سی آئی اے اور ساؤتھ کورین سیکیورٹی ایجنسی نے مل کر پریزیجنٹ کم جانگ کو مروانے کا پلان بنایا تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پریزیجنٹ کی سیکیورٹی کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیا گیا نوے ہزار فوجی کہیں بھی کسی بھی وقت پریزیجنٹ کو محفوظ رکھنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی ٹیم میں آلہ ترین ٹرین چودہ مارشل آرٹس بھی موجود ہیں جو کیم جانگ کی گاری کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں ان گارڈ کی ایک عجیب بات ہی ہے کہ ان گارڈ کا قد پریزیجنٹ کے قد سے بڑا نہیں ہوتا جو ہے پانچ فٹ پانچ انچ جب بھی پریزیجنٹ کی گارڈیاں آہستہ ہوتی ہیں تو یہ گارڈ کا ٹولہ پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آتا ہے اور ان کی گارڈی کے ارد گرد بھاگنا شروع کر دیتا ہے جب بھی پریزیجنٹ کہیں ہوای سفر پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو ہوای جہاز جاتے ہیں اور پائلٹ تک کو یہ علم نہیں ہوتا کہ پریزیجنٹ کس جہاز میں سفر کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں نمبر دو کی نمبر دو پر موجود پریزیجنٹ آف یونائٹڈ سٹیٹ ڈانل ٹرمپ ہیں ڈانل ٹرمپ کی پولٹکس کی طرف اگر نظر دڑھائیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈانل ٹرمپ نے اپنے کافی دشمن پیدا کر دیئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی حفاظت کو پہلے سے بھی زیادہ خطرہ ہے ٹرمپ سیکیوٹی کے لیے ایک الگ آرمی ہے جس میں ایک ہزار افسرز بھرتی ہیں پریزیجنٹ کے پروٹکول میں ایک کوئک رسپانس ٹیم ہے ایک سیلڈ کیبن ہے اور ایک یونٹ ہے جو نیوکلئر یا کیمیکل ویپن سے ٹرمپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرمپ کے پروٹکول میں ایک میرین ون ہیلیکاپٹر بھی ہے یہ پوری آرمی ٹرمپ کو ہر قسم کی حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہتی ہے اس کے علاوہ ٹرمپ جس جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین جہاز ہے ڈانل ٹرمپ کی سیکیوٹی پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ صدر اوباما کی سیکیوٹی پر خرچے سے بھی تین گناہ زیادہ ہے حال ہی میں ٹرمپ کی صرف ایک گاڑی پر سولہ ملین ڈالر کا خرچہ آیا ہے جس میں بلٹ پروف گلاس کے ساتھ ساتھ امرجنسی خون سپلائی امرجنسی آکسیجن سپلائی اور وہ تمام چیزیں میاثر ہیں جو ایک جدید ہاسپیٹل میں ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں نیمبر ون کی روس کے صدر میر پیوٹن کی سیاست میں آنے سے قبل روس کے صدر پیوٹن کئی سالوں تک روسیان فیٹل سیکیوٹی سرویس کے لیے کام کرتے تھے پیوٹن ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بہت زیادہ دشمن ہیں ان کی سیکیوٹی میں تین ہزار آفیسرز ہیں جو کہیں بھی کسی بھی وقت پیوٹن کو سیکیوٹی دینی کے لیے تیار ہوتے ہیں پیوٹن کے کہیں جانے سے قبل پورے علاقے کو اچھی طرح سے سکین کیا جاتا ہے اور صدر کی سیکیوٹی کو ہر قیمت پر ممکن بنا دیا جاتا ہے ان تین ہزار آفیسرز کی آرمی کے پاس بکتر بند گاڑیاں ڈرانز اور ایک خفیہ ٹیم ہے جو پیوٹن کے خلاف کسی بھی حملے کی خبر پہلے سے نکلوا کر رکھتی ہے پیوٹن کی سیکیوٹی ٹیم کے یہ گارڈز کوئی چھوٹے موٹے گارڈز نہیں ہیں ایک ایک گارڈ کو لاکھوں ڈالر کی تنخواہ دی جاتی ہے اور سب کو بڑی بڑی پراپٹیز اور لگجری گارڈیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں صدر پیوٹن نے اپنی سیکیوٹی ٹیم کو اتنا زیادہ نوازہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ان کو رشوت دیکھ کے بھی پیوٹن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ صدر پیوٹن دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ ترین انسان ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اور ساپڑی ڈیجیٹل موسیقی